ایک اعتبار سے حکم ہوگا نام پہ دی جائے یہ خارستان رشوت ہے حالانکہ اس کے اپنے پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں کتنے غریب ایسے لوگ ہوں گے جو تمنا ہی کرتے ہوں گے اے اللہ تو ہمیں عمرے پہ بلالے اے اللہ تو حج پہ بلالے تو اس ظالم کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ غریبوں کو جو ہے میں عمرے پہ بھیجا دوں اس کا کام کچھ نہیں ہے وہ صرف تعلقات بنانے کے لئے لے جا ہے تعلقات بنانے میں نیت کی ہوتی ہے کہ آج نہیں کل کام آئے گا یہ ہوتی ہے کہ میرا نہیں تو کچھ اور کے کام بنوا دوں ہوا تو علماء نے یہ بھی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ابھی نہیں آئندہ کام آ جائے گا کوئی نہ کوئی تو وہ بھی رشوت ہے تو آپ دین کے نام پر دے یا کسی اور نام پر دے وہ رشوت میں شمار کیا جائے گا اور ایسے حج عمرے کے بارے میں قبولیت کی کوئی امید نہیں ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تو یہ مال بطور رشوت کے اس کے پاس آیا ہے جس سے جا رہا ہے تو اسے قبولیت کی امید بھی نہ رکھے ہیں اچھا اسرہ کسی اسٹیٹ کا کسی معلوم